آپ میں بھی ہوتے ہیں تو اسی طرح کچھ انسان ہے خطاؤں کا پتلہ ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون تم میں سے ہر شخص خطاکار ہے بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا سے توبہ کر لے ہر شخص خطاکار ہے اس لئے کوئی یہ کہا ہے کہ میں غلطی نہیں کر سکتا یہ تو ناممکن ہے اور یہ بھی ہے کہ وہ غلطی ہو بھی بعض دفعہ غلطی ہوتی نہیں ہے اس کو غلطی بنا کے پیش کیا جاتا ہے یہ بھی ہماری قوم میں پنجاب میں ایک شخص نے گھر میں صفائی کی تو گھر میں کچھ اوراک نکلتے ہیں نا پھٹے پڑھانے ان اوراک کو جلایا اتفاق کے بعد اس میں کوئی قرآن کا ورخ بھی آ گیا تو توہین رسالت کا کیس کیس میں قرآن کے اوراک کو جلایا ہے اب ثبوت بھی ہے قرآن بھی ہے جلاوہ بھی ہے نہیں آری باس سوال میں جج بھی بعض دفعہ سمجھدار ہوتے ہیں بعض دفعہ جج کا بھی کوئی ذاتی مقصد ہوتا ہے جج کا بھی کوئی ذاتی مقصد ہوتا ہے وہ بھی کچھ ہوا دینا چاہتا ہے فتنوں کو اس نے بھی ان کو اندر کر دیا کہ قرآن کو جلایا ہے اس نے مسلمان ہے وہ خدا نہ خواستہ قادیانی تھوڑی ہے وہ کیوں قرآن کو جلائے گا میرے بھائی تو یاد رکھو یہ غلطی کبھی غیر مسلم سے بھی ہو جاتی ہے جیسے کسی مسلمان نے گھر میں ردی کے کاغذات جلائے اس میں اتفاق سے قرآن کا ورخ بھی آ گیا تو یہ غلطی کبھی کسی غیر مسلم سے بھی ہو سکتی ہے اس کا مقصد قرآن کو جلانا نہیں ہے وہ جلا رہا آتا ہے اتفاق سے قرآن کا ورخ بھی جل گیا اب اس غیر مسلم کے خلاف اگر کیس ہوتا ہے عدالت میں تو ہماری قوم یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کیس کرنے والے برحق ہیں یا نہیں بس چونکہ عیسائی نے یہ کام کیا تو حب رسول کا تقاضی یہ ہے یہ ظلم ہے میرے بھائی اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں یہ اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتی ہیں چیزیں اس لئے قوم ایک دم شڑک پہ جو نکل آتی ہے نا بغیر سوچ کہ یہ غلط ہے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے اس میں تحقیق کی جائے کہ واقعتاً اس کی نیت کیا تھی لیکن ہماری قوم کو تحقیق کرنا یا سوچنا یہ جو شخص یہ بات کرے گا نا وہ بدنام ہو جائے گا جو اس قسم کی بات وہ کہیں گے یہ عیسائیوں کی سائیڈ لے رہا ہے یہ کس کی سائیڈ لے رہا ہے عیسائیوں کی یہ یہودیوں کی سائیڈ لے رہا ہے تو بھائی یہ نہیں دیکھتے کہ جو بیان کرنے والا کیا اس کے عیسائیوں سے تعلقات ہیں یا اس کو عیسائی پیسے دیتے ہیں تو ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں آپ کا کسی عیسائی سے جھگڑا ہو رہا ہے پیسے نہیں دے رہا آپ توہین رسالت کے کیس میں کوئی بھی اس طرح کے کام کروالے ہیں اس سے کی شان میں کوئی گستاخی کرے قرآن مجید کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہماری نظر میں اس کو لٹکا دینا چاہیے قتل کر دینا چاہیے اس کو لیکن گستاخی کا یقین تو ہو قوم کے جذبات کو گستاخی نہیں کہا جاتا اس سے دنیا میں دین بھی بدنام ہوتا ہے خود بے دینوں کی نظر میں وہ دین سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ عجیب سی قوم ہے میں نے اس قسم کے جتنے کیسز ہوئے ہیں ان میں بڑے اکابر علماء کو کبھی بھی انوالو نہیں دیکھا جنہیں جمشید کے خلاف آپ نے ملک میں کسی بڑے بزرگ جو فتوہ اہل فتوہ میں سے ایک بھی فتوہ نہیں آیا اور یہ بھی بتا دوں میں یہ جو جنہیں جمشید کی سائٹ لے رہا ہوں اس لیے نہیں کہ وہ تبلیغی جماعت سے ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی بریلوی بھی ایسی بات کرے نبی کی شان میں جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو تو اور اس کی تعویل ہو سکتی ہو تو بریلوی عالم کے قول کی بھی تعویل کرنا واجب ہے کیونکہ ہمیں بریلویوں کے اس سے اختلاف الگ لیکن بریلویوں کے بارے میں اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی نہیں کرتے ہو وہ تو غلوف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیں تو ان سے شکایت یہ ہے کہ نبی کی محبت میں اتنا غلوف کہ اللہ اس کے رسول کو ملا دیا کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں یہ شرک ہے یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو اب اگر کوئی بریلوی بیٹھ کے کوئی بات کرے بریلوی عالم اور وہ ایسا لحظ بولے جس میں جس کا ایک صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہو نبی کی تعظیم والا اور نبی کی توہین والا بھی تو ہمارے علماء کیا کرتے ہیں کہ نبی کی تعظیم والا مطلب لیتے ہیں توہین والا مطلب نہیں لیتے چاہے وہ بریلوی عالم کیوں نہ ہو تو جس سے جو اختلاف ہے وہ اختلاف تو کرنا چاہیے اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے لیکن جو چیز آپ کا ایک سے جھگڑا پیسوں کا چل رہا ہے اور توہین رسالت کی کیس میں آپ اس کو اندر کر دیں بات کچھ اور چل رہی ہے اور آپ اس پہ اس کی باتوں پکڑ کے کوئی اور کیس اس کے اوپر ڈال دیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل فاسد ہے آپ اپنے اختلافات کو حدود کے اندر نہیں رکھتے آپ اپنے اختلافات کو حدود سے اعتدال سے بڑھا لیتے ہیں آپ اپنے اختلافات تو ان تمام چیزوں کی ہمارے معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے